اچھا بھئے کچھ اور جملوں کی بھی ترکیب کر لیجی جی زہرابہ زہید زہرابہ زہید رجل اکلا اکلا تعاموہو تعاموہو زہرابہ زہید رجل اکلا تعاموہو جی کون کرے گا بھئے ترکیب جی کیجئے ہوئے زہرابہ فیل زہید فائل اعراب بھئے اعراب سی تو ہم بہت کر رہے ہیں زہید مرفو لفظا فائل زہرابہ عراب بھئے زہید مرفو لد زہراب اعراب زہید مرفو لد زہراب اعراب ہاں دیکھو میں نے ذابطہ بتایا تھا فیل کے آنے کے بعد صرف فائل مرفوع آئے گا جب فائل گزر گیا آگے منصوبات یا مجرورات کی باری ہے تو رجل کا کہہ راپ بتایا آپ نے شاوش منصوب لفظن موصوف موصوف کیوں بنایا آپ نے نکرہ کے بعد فیل اور عموماً اس صورت میں موصوف صفت بنتے ہیں اقلا فیل ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن استفاعل مرجع بتلاو گئے شاوش زمیر راجع ہے الرجل کو یہ عائد آگیا بھائی جی آگے اتنا سوچنے والی تو بات ہی نہیں ہے بھائی ترجمہ بھی اسی پتہ چل جاتا ہے کون کیا بن رہے اور کیا نہیں بن رہا بھائی اے عراب بھائی اے عراب بتاؤ بھائی جی ہاں لازمی بات ہے بھائی مفول ہی بنے گا اتنی واضح سی بات ہے آپ سوچتے ہیں آقا اللہ کھایا اس نے کیا کھایا طعام کو کھایا بھائی سورہ سمجھ میں آئے بھائی جی تو ترجمہ بھی تو یہ عادی عبارت کے آگر آپ کا پتہ چل جاتا ہے افسر کا جی تو طعام منصوب لفظان مضاف بھائی کیسے پتہ چلا آپ کو مضاف ہے بھائی ہاں ضمیر متصل ہے اور جس قسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل ملی ہو تو وہ مضاف مضافلے بنیں گے جی تو طعام منصوب لفظان مضاف ہاں ضمیر مجرور محلن مضافلے بھائی شابش مضاف مضافلے مل کر یہ مفعول بھی ہوئے اقلہ کے لئے جی اقلہ فیل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت ہوئی رجل کی بھائی مصوب صفت مل کر مفعول ہوا ذرا کا فیل کیلئے فیل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا جی دروانگی سے پڑھئے بھائی جی دروانگی سے پڑھو بھائی ایک لفظ کا آپ نے راب بتا دیا آپ اس کو ملا کر پڑھ دو بس زیدن کے آخر میں تنوین نون ساکن ہے اور اس کے بعد را آ رہی ہے تو را سے پہلے نون ساکن آیا بھائی اور ذابطہ آپ نے پڑھا ہے کہ حروف یر میلونہ سے پہلے نون ساکن آ جائے تو اس کو اسی کی جنس میں بدل کر اس میں کیا کرتے ہیں ادغام تو یر میلونہ میں را بھی ہے تو رجل جو نون ساکن پہلے آیا اس کو را کر کے را میں کیا کریں گے ادغام زید الرجل زید الرجل سمجھ میں آیا بھائی جی ترجمہ جی ترجمہ اگلہ جملہ لکھئے بھائی جمعتو جمعتو علمال علمال فلکیس فلکیس چھوٹا کاف یا اور سین بھائی چھوٹا کاف یا سین جمعتو علمال فلکیس جی کون کرے گا ترکیب بھائی جی کیجئے بھائی شاوہ جمعتو فل با فائل فائل اس میں کونس ہے وہ بھی بتلاو بھائی جی تاز امیر مرفوم محلن فائل بھائی شاوہ علمال منصوب لفظا مفعول بھی بھائی جی فی جار الکیس مجرور لفظا شاوہ جار مجرور مل کر متعلق جمعتو سے جڑتا ہے یعنی کیس کہتے ہیں تھیلے کو بٹوے کو بھائی جمعتو فیل کیس بٹوے میں جمع کیا جڑ رہا ہے یعنی جڑ رہا بھائی جڑ رہا ہے معلوم یہ سے متعلق ہوا جی شاوہ جمعتو فیل اپنے فائل مفعول اور متعلق سے مل کا جملہ فعلی حبری ہوا جی روانگی سے پڑھئے جمعتو المال فیل کیس ترجمہ کیجئے جمع کیا مال کو میں نے فل کی اسی بٹوے میں یا تھیلے میں اگلا جملہ لکھئے بھائی بھائی لہیتا زید حاضر لہیتا زید حاضر جی کون کرے گا ترکیب بھائی جی کیجئے لہیتا حرف مشبب بل فیل جی شعب جی لہیتا حرف 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 مشبب بل فیل بھائی جی اور یہ کیا عمل کرتے ہیں حرف مشبب بل فیل اپنے اسم کو نصاب اور خبر کو رفع لو بھائی مسئلہ حل ہوگی آگے زیدن منصوب لفظا اس کا اسم بھائی حاضر مرفو لفظا لئیتا خبر حاضر مرفو لفظا سیغ اس میں فاعل بھائی سیغ اس میں فاعل اس کے اندر بھو ضمی مرفو محل حاضر 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 سیغ اس مرفو لفظا سیغ اس میں فاعل اس کے اندر ہوا ضمی مرفو محل اس کا فاعل جو کس کو راجے ہے زید کی طرح سمجھ میں خبر کو اسم سے جوڑا جاتا ہے مقتدار سے جوڑا جاتا ہے تو یہ عائد آگیا رابط آگیا تو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبے جملہ ہو کر لائتا کی خبر ہو جی لائتا اپنے اسم اور خبر سے مل کا جملہ اسم یا خبر یا ہوا جی جوانگی سے پڑھ لائتا زیدن حاضر جی کر جمع بھئی کاش زید حاضر ہوتا جی شاہ بھائی جی اگلا جملہ لیکھ یہ بھائی اشہد ان محمد رسول اللہ شاہ ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا بھائی جی کون کرگا ترکیب بھائی جی کی جی بھائی جی اشہد فیل بھائی جی اس کے اندر انا زمیر مرفو محل اس کا فائل جی انہ حرف صروف مشبہ بالفیل محمد 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 منصوب لفظا انکا اسم بھائی حاصلام محل رسول ممر لفظا مضاف لفظا لفظー مظاق مصوب مضاف اپنے مضافلے سے مل کر یہ خبر ہوئی انہ کی شابش انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ مفہول بھی ہوا کس کے لئے بھئی اشہدو فیل کے لئے دیکھا یہ مفہول اَنَّ مُحَمَّدَ رَصُولُ اللَّهِ یہ سارا مفہول بھی ہی بن رہا بھئی اور مفہول بھی تو یہ مقام کونسا ہے بھئی مفرد کا ہے جملے کا ہے مفہول بھی ہی کیا ہوا کرتا ہے مفرد بھئی کونسا مقام ہے یہ مفرد کا مقام ہے اور جو مقام مفرد کا ہو وہاں انہ نہیں پڑتے بلکہ کیا پڑتے ہیں اَنَّ اس نے مفہول بھی بننا تھا تو یہاں انہ پڑھا بھئی تو فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے ملکا جملہ فیلیہ حبریہ ہوا جی روانگی سے پڑھئے بھئی دیکھا شہدو انہ محمد الرسول اللہ دیکھا یہاں بھی وہ نون راہ میں بدل کر راہ کے اندر اس کا کیا ہوا اضغا محمد الرسول اللہ بھئی رسول اللہ رسول پر آپ نے علف لام تو نہیں لکھا بھئی جی علف لام نہیں آئے گا کیونکہ مضاف ہے مضافر علف لام نہیں آتا بھئی جی ترجمہ کیجئے بھئی میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جی اگلا جمعہ لکھ یہ بھئی ان اللہ ان اللہ علا کل شیئن قدیر علا کل شیئن قدیر جی کون کرے گا ترکیب بھئی جی کیجئے انہ ہر پس حروف مشبہ بالفعل لفظ اللہ منصوب لفظاً اس کا اسم جی علا جارہ علا جارہ کلی مجرور لفظاً مضاف شاگر شاگر کلی مجرور لفظاً مضاف بھئی شیئن مضاف مضاف شیئن مجرور لفظاً مضاف مضافلے سے مل کر یہ مجرور ہوئے علا جارہ کے لئے جار اپنے مجرور سے مل کر یہ کس سے متعلق ہوا بھئی بھئی میں نے کیا بتلایا تھا جار مجرور کتنی چیزوں سے متعلق ہوتا ہے بھئی آٹھ چیزوں میں سے اس جملے میں کوئی چیز ہے بھئی جے پہلے اس سے جوڑ کر دیکھا کرو بھئی نہ جوڑے تو پھر محبوب کی طرف جایا کرو بھئی کس کے ساتھ متعلق ہوگا یہ بھئی قدیر صفت مشبہ ہے بھئی تو اس کے ساتھ جوڑ کر دیکھو قدیرن بھئی صرف ہم جس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اس کو پکڑیں اور جس کو جوڑ رہے ہیں اسے بھئی متعلق اور متعلق ہو جی تو کیا بن گیا قدیرن علا کل شئی قدیرن علا ترجمہ ہوتا ہے قدیرن قادر ہے علا کل شئی ہر چیز پر جڑ رہا ہے یعنی جڑ رہا بھئی جب جڑ رہا ہے تو اسی کے ساتھ جوڑو جوڑ جی جوڑ مجلو مل کر متعلق ہوئے بھئی قدیرن صفت مشبہ کے ساتھ قدیرن مرفوع لفظن صفت مشبہ بھئی مرفوع کیوں کہا آپ نے یہ تو لفظن کی آپ بات کریں مرفوع مرفوع کیوں پڑا آپ نے کیا ہے کیوں مجرور ہے بھئی نہیں مجرور کیوں ہے کیا وجہ ہے اس لئے کیسے ہیں جی کیا ہے راب ہوگا قدیر کا مرفوع کیوں مرفوع ہے انہ کی خبر ابھی چاہیے تھی آنے بھئی ان اللہ قدیرن یہ کیا ہے اس کی انہ کی خبر ہے بھئی جی اور انہ کی خبر مرفوع کرتی ہے تو قدیرن مرفوع لفظن صفت مشبہ ہوا زمیر اس کے اندر مرفوع محلن اس کا فاعل جو کس کو راجے ہے بھئی جو لفظ اللہ کو راجے ہے اس لئے کہ انہ کی خبر کو انہ کے اسم کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو یہ عائد آگیا بھئی تو اس میں صفت مشبہ اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر کیا ہوئی بھئی شب جملہ کیا ہوئی شب جملہ ہو کر یہ انہ کی خبر انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا جی روانگی سے پڑھئے سمجھ میں آیا بھئی ہاں وہ جب آپ وقف کریں وہاں سیرہ لگ ہے یہاں پتہ چلنا چاہیے آپ نے پڑھا کیا اس پر بھئی یقینا اللہ تعالی خادر ہے ہر چیز پر جی اگلا جملہ لکھئے بھئی سامعہ علی علی کلام کلام الرجل الرجل اللذی فدار اللذی فدار جے لکھ لیا بھئی کون ترکیب کرے گا بھئی چلیے جے کیجئے بھئی کرو کرو بھئی آپ سامعہ فیل سامعہ فیل علی مرفوع لفظن اس کا فائل شاہ باش علی مرفوع لفظن فائل بھئی جے مرفوع لفظن فائل بھئی جلدی جلدی بھئی کس چیز کو سنا کلام کو سنا ظاہری بات ہے بھئی یہ کلام مفعول بنے گا جی منصوب لفظن مذاق بھئی عراجولی مجرور لفظن موصوف بھئی آپ نے مجرور لفظن کیوں کہا موصوف کیوں کہا مجرور اس لیے کہ یہ مذافلے ہے شاہ باش اور لفظن اس لیے کہ اس پر کیا ہے جر کا تلفظ ہو رہا ہے اور آگے کیا بنایا موصوف کیوں بنایا معرفہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے بھئی جی ترجمہ بھی صحیح بنتا ہے موصوف صفت اللہ تو یہ موصوف ہوا بھئی بھئی اس میں موصول کو آپ براہ راہ کیسے صفت بنا رہے ہیں بغیر سی لے کے اللہ دی مجرور محلن موصول مجرور کیوں ہے یہ کیونکہ صفت ہے صفت موصوف کا اعراب ایک ہوتا ہے اور محلن کیوں کہا کیونکہ یہ مبنی ہے بھئی جی تو یہ اس میں موصول آگے فی جارہ فی جارہ اداری مجرور لفظاً اداری مجرور لفظاً جار مجرور مل کر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوئے ثابتہ فیل یہ متعلق ہوں گے بھئی ثابتہ فیل سے کیونکہ اس نے کیا بننا ہے موصول کا صلح بھئی موصول کا صلح اور موصول کا صلح ہمیشہ کیا ہوا کرتا ہے جملہ تو ثابتہ فیل نکالیں گے ثابت انہیں نکالنا بھئی ثابتہ فیل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فائل جو کس کو راجے اللہ ذی اس میں موصول کو راجے بھئی یہ عائد آگیا سیلے کو اس نے کس کے ساتھ جوڑ دیا موصول کے ساتھ ربط دے دیا تو فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ حبریہ ہو کر یہ صلاح ہوا کس کا موصول موصول اپنے سیلے سے مل کر اب یہ کیا بنا بھئی صفت ہوئی بھئی الرجل کے لئے موصول صفت مل کر اب یہ کیا ہوا مضافلے ہوئے کلام کے لئے مضاف اپنے مضافلے سے مل کر یہ کیا بنا مفعول بھی ہوا سامعہ فیل کے لئے فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا جی روانگی سے پڑھئے سامعہ علی سامعہ علی کلام سامعہ علی کلام رجول اللہ فیدار بھئی جی ترجمہ کیجئے سنہ علی نے ایسے آدمی ایسے نہیں بھئی سنہ آدمی نے کلام اس علی کلام کے ذریعے کیا اشارہ کیا ہوتا ہے اشارہ ہوتا ہے اس آدمی سامعہ سنہ علی نے اس شخص کے کلام کو جو کس میں تھا جو گھر میں تھا نہ کراؤ تو پھر ایسے کے ساتھ جی اگلا جملہ لکھئے بھئی اتانی اتا اتا یا تھی گمانا آنا اتانی ابو زید ابو زید مین البلد مین البلد مین البلد البعید البعید جی کون کرے گا جی کون کرے گا ترکیب بھئی جی کیجئے آپ نے کیا ابھی پہلے چلی کیجئے اتا فیل جی نون وقایا اعراب شاہ بھئی زید مجرور لفظا مزافلے مزاف مزاف اپنے مزافلے سے مل کر یہ فائل ہوا فیل کے لئے جی من جارا البلد مزافلے مزافلے البلد اعراب اعراب مجرور لفظا مزافلے البلد مجرور لفظا موصوف بھئی البعید مجرور لفظا صفت مشبع جی جی اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل مرفوع محل جو کس کو راجے شاہ شاہ البلد کو کیونکہ صفت کو کس سے جوڑا جاتا ہے موصوف سے تو اس صفت مشبع اپنے فائل سے مل کر شیب جمع جمع یہ شیب جمع ہو کر صفت موصوف موصوف صفت مل کر مجرور جار مجرور مل کر مطالق بھی اور متعلق سے مل جملہ فعلی خبری ہوا روانگی سے پڑھئے سمجھ میں آیا بھئی یہ نون کیا ہو تھا میم بن کر میم میں اتانی ابو زید من البلد البعید جی ترجمہ آیا میرے پاس زید کا باپ اس شہر سے جو دور ہے آیا میرے پاس زید کا باپ اس شہر سے جو دور ہے جی اگلا جملہ لکھئے بھئی فت اللہ جی قتل اصد 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 بسیم کے ساتھ اخو الرجل اخو اخو الرجل اللہ لقیتہ دکھلی ہے جملہ بھئی جی کون کرے گا ترکیب بھئی جی کیجئے قتل قتل فیل شاوش اصد منصوب لفظا مفعول بھی اخو مرفو لفظا مزاف الیو اخو مرفو لفظا مزاف الیو مزاف وی اچھا اس کا اعراب یاد رکھنا آگے میں بتلاتا ہوں انہوں نے کیا کہا اخو مرفو لفظا مزاف مرفو کیوں کہا آپ نے فائل ہے لفظا کیوں کہا وہ اوپر آپ کہہ رہے ہیں تلفز ہو رہا ہے جی اور مزاف کیوں کہا آپ نے جی نکیرا ہے اور اس کے بعد کیا رہا ہے فیل آ رہا ہے فیل آ رہا نکیرا کے بعد مار فار ہے تو پھر کیا ترقیب کرتے ہیں مزا مزا فیل آگے چلیے شاہ رجلی مجرور لفظا موصوف شاہ 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 مجرور محلن اس میں موصول لقیت فیل بفا فائل بھا جی فائل کیا وہ بھی بت لیں تاز امیر مرفو محلن اس کے اندر اس کا فائل جی دیکھا فیل کے ساتھ یہ ضمیر متوصل آرہی اسم کے ساتھ آتی تو مزا مزا سلے ہوتی تو یہ مفعول بھی ہی جی فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ سے مل کر جملہ فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلی حبری ہو کر کیا ہوا صلح ہوا اس میں موصول کے لئے بھئی آپ نے کوئی عائد نہیں بتلایا کوئی ربط نہیں بتلایا کیسے صلح بناتے ہو ہاں یہ حض امیر کس کو راجے تھی بھئی اللہ دی کو بھئی یہ عائد ہے ربط ہے شاہ بش جی موصول اپنے صلح سے مل کر صفت ہوئی موصول اپنے مل کر یہ مضاف انعیلہ ہوا اخو کے لئے جی مضاف اپنے مضاف انعیلے سے مل کر یہ فائل ہوا قتالہ فیل کے لئے شاہ بش قتالہ فیل اپنے فائل اور مفہول بھی سے مل کر کیا ہوا جملہ فعلی خبری ہوا جی روانگی سے پڑھئے سن رہے ہیں بھئی کیا پڑھا انہوں نے فائل کو کیا پڑھا آخر رجول واؤ پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا ہوں مجھے یہ بتائیے آخر رجول پڑھ رہا ہوں میں معلوم ہوا واؤ التقا ساکنین کی وجہ سے گر چکا جب گر چکا تو پھر اس کا رفع تو واؤ اگر تلفز تو واؤ پر ہم تلفز کر رہے ہیں اس وقت بھئی تلفز نہیں اور آرہ تو اعراب کون سا ہوگا تقدیری ہوگا بھئی اس کا اعراب کیا ہوگا یہ فیصلہ تو آپ نے خود کرنا ہے بھئی اس اعراب تلفز آپ کر رہے ہیں تو لفظی ہے اس پر تلفز نہیں کر رہے تو کون سا اعراب ہوگا تقدیری ہوگا بھئی سورة سمجھ میں آئی تو مرفوض تقدیرا مضاف کہیں بھئی جی ترجمہ کیجئے قتل کیا شیر کو اس مرس بھائی نے جس سے آخر ملاقات جی شعب قتل کیا شیر کو اس شخص کے بھائی نے جس سے آپ نے ملاقات کی تھی بھئی جی اگلا جملہ لکھی ہے بھائی حاض اللذی هذا اللذی كنتم فیه تختلفون هذا اللذی كنتم فیه تختلفون جی کون کرے گا ترکیب بھائی جی کیجئے بھائی هذا مرفو محلن مبتداء الذي مرفو مرفو لفظا مرفو کیوں کہا آپ نے اللذی کو بھائی کہ یہ خبر بنے گا جی شابش لفظا کیوں کہا محلن محلن کیوں کہا آپ نے شابش اللذی مرفو محلن اس میں موصول اس کو خبر ابھی نہ بناو بھائی موصول کے ساتھ جب تک سیلہ نہیں ملے گا یہ کچھ بھی نہیں بن سکتا مرفو محلن یہ اس میں موصول کنتم بھائی تو یہ کیا ہے بھائی فیل اضاف ناقصہ فیل اضاف ناقصہ بھائی جی کیا عمل کرتے ہیں فیل ناقصہ بھائی اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں جی کنتم فیل اضاف ناقصہ جی آگے جی آگے نہ جاؤ بھائی ابھی اس کا اسم تو بتلا دو ہاں تم ضمیر کیا ہے اس کے ساتھ جو ملی ہوئی ہے مرفو محلن اس کا اسم بھائی ساتھ فی جارہ آگے آگے مجرور محل جی جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر کس سے متعلق بھائی جی کس سے متعلق کون تم سے جڑتی ہے بھائی یا تختلفون سے جڑتی ہے بھائی کون تم فی تم اس میں تھے تختلفون فی تم اس میں اختلاف کرتے ہو کس سے جڑ رہی ہے جی تو تختلفون تم اختلاف کرتے ہو فی ہی اس میں مالو اس سے جڑ رہی ہے بھائی تو جار مجرور نہیں کر مطالق ہوئے تختلفون فیل کے ساتھ بھئی تختلفون فیل جی تختلفون کے اندر بھئی فیل بھا فائل کیا فائل ہے بھئی جی کونسی ضمیر جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ بھئی یہ وہ ضمیر ہے بھئی انتم کیوں نکالتے ہو علیدہ یہ وہ کیا ہے ضمیر جی یہ اس وقت کونسی ضمیر ہے جامع مخاطب مذکر کی ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ وہ ضمیر مرکو محلن اس کا فائل بھئی فیل اپنے فائل اور مطالق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جی ہاں یہ کانا کی خبر بن گئی کیا بن گئی تو یہ پورا جملہ کیا بنا کانا کے لئے بھئی خبر اور کانا کی خبر کیا ہوتی ہے منصوب تو معلوم ہوا یہ اس جملے کا اعراب کیا ہے اس وقت منصوب ہے کونسا منصوب محلن تو یہ اس وقت منصوب محلن ہے بھئی اچھا بھئی آئید آپ نے نہیں بتلایا بھئی تختلفون فیہی اس کو آپ نے جوڑا کس سے یہ کون تم کے ساتھ جو جمع مذکر کی ضمیر آ رہی تھی بھئی مخاطب کی اس کے ساتھ آپ نے جوڑا بھئی تختلفون فیہی کیا ہے جملہ ہے یا نہیں بھئی اس کو آپ نے کس سے جوڑا سانا کے اسم سے جوڑا تو ربط چاہیے یا نہیں چاہیے کیا ربط ہے یہاں پر شاوہ یہ کیسے بھئی ہاں وہ بھی جمع مذکر مخاطب کی ضمیر ہے تم بھئی اور یہ تختلفون کے اندر وہ بھی کونسی ضمیر ہے جمع مذکر مخاطب کی تو وہی ضمیر دوبارہ آگئی ہے یہ نہ کہنا یہ اس کی طرف لوٹ رہی ہے یہ تو مخاطب کی ضمیر ہے یہ لوٹتی نہیں لوٹتی صرف کونسی ضمیر ہے غائب کی یہ مخاطب کی ضمیر ہے یہ نہ کہنا یہ لوٹ رہی ہے بلکہ اسی اسم کا دوبارہ اعادہ ہو جائے جملے کے اندر تو یہ بھی کیا دے دیتا ہے رب دے دیتا ہے میں نے اس کی مثال ذکر کی تھی جیسے الحاقہ تم الحاقہ الحاقہ ہے مبتدہ اور ملحاقہ پورا جملہ اس کی خبر ربط کیا ہے یہاں پر تو بھئی وہی الحاقہ جسے کے ساتھ ہم جوڑ رہے ہیں جملے کو اسی کا دوبارہ اگلے جملے میں کیا ہو رہا ہے یہ عادہ ہو رہا ہے تو وہ ربط آ گیا تو یہ بھی اسی طرح کے صورت ہے بھئی تو یہ عائد ہوا بھئی شابش تو کانا فیل ادفع فیل اپنے اسم اور خبر سے مل کر اوہو فیل ہے فیل کانا فیل ہے بھئی اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلح ہوا موصول کا بھئی آپ نے کیسے پورے جملے کو صلح بنایا موصول کیلئے بغیر ربط دیئے بھئی جے اللہ زی مفرد ہے اور یہاں زمیر جمع مخاطق کیا کنتم کے اندر یہ تو لوٹتی نہیں بھئی ہاں ایک ہی غائب کی زمیر ہے فی ہی ہاں زمیر کس کو راجے ہے بھئی اللہ زی کو جی یہ صلح و موصول کا موصول اپنے صلح سے مل کر خبر ہوئی مبتدہ کی مبتدہ اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا جی روانگی سے پڑھئے آدل لذیکم تم فیہ تختلفون جی ترجمہ کیجئے یہ ہے وہ جس کے اندر تم اختلاف کیا کرتے تھے جی چلیے بس کریں بھائی الحمدللہ بھائی تو ہی بھائی ڈاللہ موسیقی 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 صلی اللہ علیہ وسلم